اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو چکوال کی مقامی سیاست میں ہوئی ایک بڑی حل چل سے آگاہ کرتے ہیں جی تو یہ یونین کونسل ہے دولہ اور یہاں کے چار دہات نے آنے والے تمام الیکشنز کے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے اور اطلاعات کے مطابق ان دہات میں موزن نارنگ، ہراج، پنڈ اور بکھاری خورت کے گون شامل ہیں اور مقامی سیاست کے مبسرین اس صورتحال کو اس لیے خاصا دلچسپ قرار دے رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دولہ یونین کونسل کے جو چار دہات ہیں یہ موزہ منگوال اور لطفال کے بلکل قریب واقع ہیں اور ایک اندازی کے مطابق ان چار دہات کا جو کل ریجسٹرڈ ووٹ ہے وہ پانچ ہزار سے زائد ہے جی ہاں پانچ ہزار سے زائد ووٹ ہیں ان چار دہات میں یہاں پر اس طرح کے اشتہارات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں جیسا کہ یہ آپ سگرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں کے مقامی افراد نے باقاعدہ ایک کمپین لانچ کر دی ہے جس کا مقصد ہے کہ اپنے ان چار دہات کے تمام ووٹر حضرات کو اس بات پر اس یک نکاتی ایجنڈے پر متفق کیا جائے کہ آنے والے الیکشن میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ کاسٹ نہ کیا جائے جی ہاں انہوں نے الیکشن کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکوال کے ایم این اے ہیں زلفقار علی خاندلہ صاحب سردار زلفقار علی خاندلہ ان کا اپنا گاؤں ہے دلہ اور اس سے بلکل ملہکی اچار دہات ہیں اور ان کی اپنی یونین کونسل کے چار دہات ہیں اور ان کا الیکشن کا بائیکارٹ کر دینا ایک بلکل حیران کن بات لگتی ہے اور مقامی افراد سے لیگیں معلومات کے مطابق تمام افراد کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے تمام پارٹیوں کے کارکنان اور ان کے سر کردہ افراد نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے آنے والے الیکشن میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنا کیونکہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور الیکشنوں میں ہمیں وعدے پر ٹرخا دیا جاتا ہے اور الیکشن گزر جانے کے بعد ہمارے دہات جو بلکل چکوال کے آخری سرحد پر واقع ہیں ان کو مکمل طور پر اگنور کر دیا جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام ہمارے علاقوں میں آج تک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے موسیقی